ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نولیج چینل آج جو مضمون میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ قصیدے کی تعریف ہے قصیدے کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں قصیدے کے جو اجزاء ترقیب ہیں ان پر بات کریں گے اردو جی آئی سی لیکچرار کا جو فائنل ایک جام ہے اس میں قصیدے کو شامل کیا گیا ہے مضمون نگاری پہ وہ اگزام ہوگا ریٹین آپ کو لکھنا ہوگا تو آپ کے لئے یہ بہت ہی مفید رہے گا قصیدے کا موضوع آپ مضمون کو بہت ہی آرام سے تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مضمون جو بی اے فسٹیر اور فائنل میں بھی شامل کیا گیا ہے لکنو انیورسٹی کے لئے ان کے لئے بھی بہت ہی اہم ہے ان بچوں کے لئے ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ اگر کوئی اور امتحان ہے تو اس میں بھی مضمون نگاری کے طور پہ آپ قصیدے کا اسے جو ہے بیڈیو کو بہت ہی مفید ہوگا قصیدے کے حصے پہ بات کی جائے گی اس میں اجزاء ترقیب پہ بات کی جائے گی بات کرتے ہیں قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گاڑھا یا گودھا کے ہوتا ہے گاڑھا گودھا یہی اس کا معنی ہوتا ہے قصیدہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور قصیدے میں چوکی مضامین بلند اور الفاظ پر شکبہ ہوتے ہیں اور تمام شعر اصناف میں اس قصیدے کو بلند مرتبہ حاصل ہے اسی لئے قصیدہ کہتے ہیں کیا ہے ایسی صنف ہے جو ایک مضمون ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے اور قصیدہ جو ہے دو طرح کا ایک مدہہ قصیدہ ہوتا ہے ایک قصیدہ ہوتا ہے تو وہ مدہہ قصیدہ ہی شخصی قصیدے میں گنا جاتا ہے تو قصیدہ عموماً لوگ جو ہیں وہ تعریف کرنے کو ہی سمجھتے ہیں لیکن کبھی کبھی خامی بھی اگر گنائی جا رہی ہے اور کسی بھی شخص پر لکھا جا رہا ہے تو وہ بھی قصیدہ ہوتا ہے اب قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں زندہ لوگوں کی تعریف کی جائے یا پھر حجو کی جائے وہی اس کی خامیہ بیان کی جائیں قصیدے کے پہلے شیر کے دونوں مصرے اور باقی تمام شیر دوسرے مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں حالانکہ ردیف کی پاوندی ضروری نہیں گزل کی طرح قصیدے کا پہلا شیر بھی مطلع کہلاتا ہے یاد رکھنا گزل جو ہے وہ قصیدے سے نکلی ہے چونکہ قصیدے میں ایک جز ہوتا ہے گریز اور گریز سے ہی غزل نکلی ہے گریز ایسا حصہ ہے قصیدے کا جس میں شائر جو ہے اپنی تعریف اپنے محبوب کی تعریف یا جس کی مدہ کر رہا ہے اس کی تعریف اس کے محبوب کی تعریف ان چیزوں کا بیان کرتا ہے جس میں عورت سے مطالق باتیں کی جاتی ہے وہی غزل کا حصہ بن گیا بعد میں اب جس طرح سے غزل ہوتی ہے بلکل بیسے ہی یہ قصیدہ ہوتا ہے دو مصرے کہے جاتے ہیں پہلے وہ مطلع ہوتا ہے دونوں میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ایک مصرہ بغیر ردیف قافیہ کا کہہ جائے گا اور پھر تیسرا چوتھا مصرہ پھر ردیف قافیہ پھر اس طریقے سے پانچ ماں چھوڑ کر چھٹا پھر ردیف قافیہ اس طرح سے پورے سلسلے وار چلتی ہوئی نظم ہے قصیدہ اب آگے دیکھیں فرق ان دونوں میں صرف کتنا ہے قصیدے کی شکل غزل سے ملتی ہے کیونکہ غزل جو ہے وہ قصیدے کے غریص سے ہی نکلی ہے وہ میں ابھی کہہ چکا ہوں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ غزل میں ہر شیر کو ایک الگ ہکائی ہوتا ہے یعنی غزل کا ہر شیر ایک الگ کہانی بیان کرے گا اور قصیدے میں تسلسل ہوگا کانٹینیوز ایک ہی کہانی چلتی رہے گی اور قصیدے میں ہر شیر میں تسلسل ہوتا ہے اور کسی ایک انبان پر لکھا جاتا ہے یا تو کسی کی مدہ کی جاتی ہے یا پھر کسی کی حجو کی جاتی ہے اب اس کے آگے دیکھتے ہیں اس طرح قصیدے کا موضوع کسی کی مدہ یا مضمت ہوتا ہے لیکن قصیدے میں مدہ کے موضوعات زیادہ اور مضمت یا حجو کے کم ہیں اس میں نصیحت و اخلاق و حکومت کے موضوعات بھی پائے جاتے ہیں اس کے بعد میں قصیدہ جو ہے اس کے اجزاء ترقیب کیا ہیں اس کے اجزاء ترقیب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں اس کے بارے میں چونکہ قصیدے کی ابتداء عرب زبان سے ہوئی یعنی عرب میں سب سے لکھے گئے قصیدے یہ بہت لمبی کہانی ہے پھر کبھی بتائیں گے قصیدہ جو ہے کس طرح سے اردو میں شامل وہاں فارسی میں فارسی سے اردو میں شامل ہوا عرب کے شورہ عشقی آشار سے قصیدے کی ابتداء کرتے تھے ایران پہنچنے پر اس صنف کی شکل میں تبدیلی آئی اور قصیدے کے اجزاء ترقیبی مندزہ زیل مقرر ہوئے یاد رکھنا اس کے پہلے جب عربی لوگ قصیدہ کہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے عربی شاعر جو تھے وہ عشقی آشار کہہ کے قصیدے کی شروعات کرتے تھے لیکن اس کے اجزاء ترقیب جو ہے فارسی میں تہہ ہوئے اور ایران میں ہوئے سب سے پہلا اس کا اجزاء کیا ہے اس کا جس کیا ہے تشبیب تشبیب ہے قصیدے کے آغاز میں جو تمہید پیش کی جاتی ہے تمہید بولے تو پرستابنہ ہندی والے بھی سمجھ سکتے ہیں تمہید پیش کی جاتی ہے اسے تشبیب کہتے ہیں تشبیب کے معنی شباب کا ذکر اور حسن و نسبہ کا ذکر ہے یعنی یہ تشبیب جو ہے اس میں شباب جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے یا حسن نسبہ جو ہے عورتوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں معاملات حسن و عشق موسم بہار مستی اور وائز و نصیحت ناقدری زمانہ کا گلہ یعنی یہ تمام تنہا کے موضوعات اس میں شامل ہوتے تمہید کے طور پر کہے جاتے ہیں جس حکمران کے لئے قصیدہ کہا جا رہا ہے تو اس سے مطالق یہ سارے جو موضوع ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے تشبیب میں دنیا کی پائیداری اور بے سابتی بے سواتی کسی کا سراپا کسی کا کسی کا سراپا کسی کا خواب کے بیان کو تشبیب کا موضوع بنایا گیا کیونکہ قصیدے کا مقصد کسی کی تعریف ہے اسی لئے اس کی تمہید میں جو پہلا شیر کہا گیا وہ تشبیب ہے غالب نے اپنے قصیدہ مدہ یہ غالب کا قصیدہ ہے مدہ بہادر شاہ زفر بہادر شاہ زفر کے لئے غالب نے قصیدہ لکھا تھا چونکہ غالب جو ان کا مزاز ایسا تھا کہ یہ قصیدہ بہت ہی کم کہتے تھے جب ذوق کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں اٹھارہ سو پچپن میں غالب کو بہادر شاہ زفر نے اپنا استاد بنا لیا شاعری کا تو یہ جو شیر ہے تمہید کے طور پر یہ غالب کا ہی شیر ہے ہاں مہنو سنے ہم اس کا کلام ہاں مہنو سنے ہم اس کا کلام جس کو تو جھکر کر رہا ہے سلام یعنی چاند کے لئے کہہ رہے ہیں اور چاند سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں بہادر شاہ زفر کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اس کے بعد میں قصیدہ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ گریز ہے اور گریز میں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اس میں صرف اس کے جو ازائے ترقیب چار ہی ہیں تشبیب اور مدہ کے درمیان کی کڑی کو گریز کہتے ہیں یعنی اب تیسرے نمبر پہ مدہ ہوگی اس مدہ میں اور جو تشبیب ہے اس کے بیچ کی کڑی سلسلے کو جو ہے وہ گریز کہتے ہیں تشبیب اور مدہ میں ربط پیدا کرنا گریز کا ہی کام ہے یعنی شاعر تشبیب کہتے کہتے مدہ کی جانب اس طرح رخ کرے کی بات ہی بات میں ایک نئی بات پیدا ہو جائے گریز میں ایک یا ایک اس سے زیادہ شیر بھی کہے جا سکتے ہیں جیسے یہاں غالب آگے کہتے ہیں غالب کی یہ دوسری مثال گریز کے لیے بھی یہ مثال پیش کی جاتی ہے گریز جو ہے اس میں شاعر مدہ تک پہنچنے کے لیے گریز کے شیر کہتا ہے لیکن گریز میں جو ہے ایک بھی شیر کہا جا سکتا ہے اور بہت سے بھی شیر کہا جا سکتا ہے اس میں تمام طرح کہ وہ اپنی بھی تعریف کر سکتا ہے گریز میں شاعر اور اپنے جو شاعری کا جو اس کا فن ہے اس کی تعریف کر سکتا ہے اپنی محبوب کی بھی کچھ جھلک بین کر سکتا ہے یا پھر مدہ جس کی کر رہا ہے اس کے محبوب کی بھی بات کہہ سکتا ہے اس طرح سے اسے جڑنا ہے مدہ تک پہنچنا ہے اس میں یہ کہتے ہیں غالب جو ہیں گریز کے لئے کیا کہا گریز کا مثال کیا ہے تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن نام شہنسہ بلند مقام بہادر شاہ زفر کے لئے ہی یہ بات کہہ رہے ہیں آگے مدہ ہوتی ہے تیسرے نمبر پہ مدہ کی جاتی ہے اس میں ممدوح کے لئے جو مدہ کی جاتی ہے وہ حصہ شامل ہوتا ہے قصیدے کا اہم بنیادی جز مدہ ہے یعنی اسی پہ پورا قصیدہ ٹکا ہوا ہوتا ہے مدہ پہ مدہ کے لئے ہی پورا یہ ڈراما ہوتا ہے مدہ ہی کہنی ہے حقیقت میں اور اس کے آخری جو حصہ ہے اس نے مطلب اس کے لئے تو مدہ ہے کیونکہ قصیدے لکھنے کا مقصد ہی تعریف کرنا ہے یہاں سویہ وصاف وشان وصوکت بہادری شجاعت صورتی انصاف پرستی بغیرہ آپ کو خوب بڑھا چڑھا کر بغیرہ کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے یعنی مدہ ہمیں جتنی زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا جا سکتا ہے لیا جاتا ہے اس میں خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اس کی بجاہ یہی ہے کہ شاعر چاہتا ہے کہ ممدو جس بادشاہ کی قصیدہ لکھ رہے ہیں وہ ان سے خوش ہو جائے اور ان کو نام و اقرام سے نواز دے مرزا غالب کا یہی شعر دیکھ لیجئے کیا کرتے ہیں مدہ دیکھئے اس میں انہوں نے کیا ہے شہ سوار طریقہ انصاف نو بہادر حقیقہ اسلام بزم میزبان قصیر جم اور رزم میں استاد رستم سام یہ قصیدہ جو ہے اس میں مدہہ دیکھئے کیا مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے اس کے بعد میں آخری حصہ جو ہوتا ہے قصیدے کا چوتھے نمبر پہ یہ ہوتا ہے عرض و مطلب یا پھر دعا اور اسے حسن مطلب بھی کہیں کہیں لکھا ملے گا تو عرض و مطلب جو ہے دعا جو ہے وہ دعا آخر میں کی جاتی ہے شاعر کرتا ہے اپنے ممدوح کے لیے کیا کہتا ہے یہ جس قصیدے کا آخری حصہ ہے شاعر مدہہ خوانی کے آخر میں ممدوح کو عمر درازی طبیل حکومت ترقی اور جا ہشمت کی دعا دیتا ہے یعنی اس حصے میں خوب ہر طرح کی دعا دی جاتی ہے کہ آپ خوب فرے پھولے آپ کی عمر لمبی ہو آپ کی حکومت لمبے وقت تک چلے آپ کے حکومت میں جو عوام ہے وہ بہت خوش رہے تمام طرح کے موضوعات اس میں شامل کر لیا دعا میں اور دعا کرتے کرتے اسی میں ایک مقصد سوارت ہوتا ہے اسی کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس کے بعد میں کبھی کبھی بدخواوں اور دشمنوں کے لیے بددعا بھی دیتا ہے یعنی شاعر کبھی کبھی ممدوح کے جو دشمن ہیں ان کو بددعا بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے ایسے اشار بھی کہتا ہے اور ممدوح سے انعام و اکرام کی توقع بھی کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مومن کا میں نے شیر شامل کیا ہے ایک قطع لیا ہے جس میں وہ کس طرح سے ارض مطلب اور دعا پیش کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مومن مومن اب ختم کر دعا سخن تا کجا لا فہائ طولانی تیرا اقبال روز افزون ہو جیسے مومن پر لطف رحمانی اس کے علاوہ محسن کا قربی کے بھی ارض مطلب اور دعا کے اشار میں نے یہاں پیش لکھے ہوئے ہیں کیا ہے کہ یہ کہتا ہے محسن کا قربی کا دیکھئے دعا کرنے کا انداز کیونکہ محسن کا قربی جو ہیں محسن کا قربی یہ ناتیہ قصیدہ لکھنے میں بہت ماہیر ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں صفے محسر میں تیرے ہاتھ ہو تیرا مدہ ہاتھ میں ہوئی یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل ہاتھ میں ہوئی ہاتھ میں ہو یہاں پہ ہوئی غلط ہے ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل دین و دنیا میں کسی کا نہ سہارا ہو مجھے صرف تیرا ہو بھروسہ تیری قبط تیرا بل یہ دعا کر رہے ہیں محسن کا قربی تو اس طرح سے ہم نے آج جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ قصیدہ جو ہے اس پہ اگر مضمون لکھا جائے تو کس طرح سے کم لفظوں میں اور بہت ہی آسان طریقے سے مضمون لکھا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ جی آئی سی لیکچر آر جو جی آئی سی کا لیکچر آر اگزام ہے اس میں مضمون لکھنے کے لئے آئے گا تو قصیدہ جو ہے اگر اس پہ مضمون آتا ہے تو آپ اس سے بہت ہی اچھے سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت کم لفظوں میں اپنی